بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو رحمان رکیم عجیب یا جبرائی عجیب یا میکائل عجیب یا اسرافیل سے لے کر عجیب اسرافیل سے لے کر مردزا علی رزدہ نارہ تک پڑھنا ہے اس جو آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم تک پڑھیں جب آپ یہ عبارت جو سکرین کے اوپر چل رہی ہے نا ٹھیک ہے اس عبارت کو پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی کو مکمل جیسے مرتضی علی رضی اللہ تعالی انہا آئے گا نا تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ لا الہ اللہ الحی قیون سے لے کر آپ نے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم پر پڑھیں گے ٹھیک ہے مکمل آیت الکرسی ہو جائے گی لیکن جو ہے یہاں سے اس کو بھی ساتھ آپ ملائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک مرتبہ ہوا یہ ایک مرتبہ ہوا یعنی کہ جو اوپر والا ہے یہ سلام ہے بسم اللہ وقمان الرحیم عجب یا جبرائیل عجب یا میکائل عجب یا اسرف عجب یا اسرائیل بحق یا بدوہ بحق سلمان بن دعوت علیہ السلام لا الہ کی چوکی اللہ محمد رسول اللہ حاضر کر حاضرات سب حکم دعائی پنجتن پاک کی المدد یا مرتضی علی ٹھیک ہے پنجتن پاک دیکھیں اوپر تو فرشتل کے نام آگئے پھر حضرت سلیمان بن دعوت اللہ اسلام کا نام آگیا اس کے بعد ہمارے نبی پاک سلام کا پہلا کلمہ آگیا یعنی نبی پاک سلام اور اللہ پاک کا نام آگیا اور اس کے بعد آپ نے جو حکم یہ دارت کی طرح ہے تو اس کے بعد آپ نے جو حکم ہے دعائی پنجتن پاک آپ کو پتہ کیا ہے نبی پاک سلام حضرت فاطمہ زہرہ حضرت علی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ٹھیک ہے یہ پانچ جو ہیں تن ہیں ان کو پانچ تن کے نام سے بھی کہا جاتا ہے یہ بابرکت نام ہے تو اس کے بعد آپ نے مکمل آیتر کرسی پڑھنی ہے میں سمجھانے کا طریقہ غور سے سمجھ لیں بار بار آپ کمرس پیس میں پھر کہیں گے آپ یہ نہیں سمجھ آئی تو پھر مشکل ہوتی ہے کہ دوبارہ ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو پوست ہو چکی دیتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے جب مکمل آیتر کرسی کے ساتھ پیڑھ لیا تو پھر وہ ایک مرتبہ ہوگی آنا اسی طرح عمل کے وقت آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے چالیس دن تک با پرحیز یعنی جلالی اور جمالی جلالی اور جمالی دونوں مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جب آپ عمل کی ادائی کر لیں گے تو اس میں رزانہ تین سے ساتھ یا ساتھ سے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جب بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے گی تو موکلین کو حاضر کرنا مقصود ہوگا تو آپ جلوب کی سمت مو کر بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے تو جلوب کی سمت مو کر کے بیٹھ جانا ہے پاس آپ نے ادربت کو سلگا لینا ہے اور پھر آپ نے مغرب سے کچھ دائرے پر تھوڑا سا پیار ایسا اتر بھی لگا لینا ہے خود بھی لگائیں اتر اس دائرے کے اندر بھی لگا لیں آپ پھر کہنا ہے خور اس دائرے کے طرف دیکھ جانا ہے اور کاجل کی سیاہی پر جب آپ نکاح خائم کر لیں گے تو پھر تین تین مرتبہ جو ازائمت ان سے میں نے آپ بتائی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے ٹھیک پڑھ لینی ہے تو فوراں ہی جو بزرگان دین میں اتنا نایاب عمل آپ کو بتا رہی ہوں یہ بزرگان دین میں پتہ نہیں کتنی محنتوں سے یہ عمل حاصل کیا ہوگا ٹھیک ہے میرے والد سب اقصد دفعہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کہ جو میرے والد صاحب کے بزرگ تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے استاد کی چالیس سال تک خدمت کی اور چالیس سال تک روزے رکھے پھر یہ عمل ان کو ملا چالیس سال تک خدمت کی اور پھر چالیس سال تک روزے رکھے ایک عمل کو پانے کے لئے تو پھر یہ عمل ان کو ملا تو آپ دیکھیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو سننے میں یہ عمل مل جاتا ہے اور اجازت بھی آپ کو دیکھیں کتنے احرام سے مل گئی مجھے یقین کریں اکثر دفعہ میں نے بھی عمل کرنا تو آپ نے جس طرح میں بتا رہی ہوں اسے طرح کرنا ہے تو بس اسی وقت جب آپ اپنا عمل مکمل کر لوں جب آپ پھوک مار ہوگے نا فوراں ہجاب کے پردے گیت جائیں گے اور آپ پھر ان سے جو بھی سوال کروگے انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیں گے چاہے آپ دوستو مرتبہ ان کو حاضر کر ان سے سوال جواب کروگے ضرور آپ جواب دیں گے اگر آپ لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھائی میں ہوتا ہے کہ اپنے ذہن بدلتا ہے تو آپ چھوٹا کوئی بچہ لیجئے گا جو نوالی ہو چودہ سال تک ساتھ سے لے سال تک عمر پہ ہو تو اس کو بٹھا لیجئے گا جو طریقہ میں نے آپ کا بتایا ہے وہ اس کے ساتھ استعمال کیجئے گا اور فوراں ہی دیکھیں گا پھر بچے کے اوپر حاضرات مقلین کا نزول ہوتا پہلے سب سے پہلے جب وہ حاضر ہوں تو السلام علیکم کہنا اور اپنے آنی کا بتائیے کہ آپ نے کیوں بلایا ہوں ٹھیک ہے اور پھر جب آپ تمام سوان سواب ان سے کر لیں تو پھر آپ نے والیکم السلام کہہ کر ان کو رخصت کر دینا ہے کاجل کو کسی پاک کپڑے سے ساف کر دی جو جو کپڑے لوگے وہ بلکل گندہ نہ ہو نہ نہ ہو ساتھ اجازت کا طریقہ جو ہے میں نے ویڈیو کے آخر میں پوسٹ کر دوں یہ وہاں سے آپ اجازت کا طریقہ بات آنے مل جائے اگر بات سمجھ اجازت اللہ حافظ